موسیقی اور اس کے بھائی بہنوں کے ساتھ جیہ کی زبانی جانتے ہیں ایڈی اور اس کے بھائی بہن یہ لوگ اس کی پوری فیملی ممبئی کے ہی رہنے والے لوگ ہیں پوری طرح سے یہ لوگ ہمیشہ سے ممبئی میں ہی رہتے ہیں کیونکہ اس کے ڈیڈ کا کام ممبئی میں ہی تھا تو یہ لوگ بھی عویس سی باتیں پیدا بھی در ہوئے تھے اور رہ بھی ممبئی میں ہی رہے تھے لیکن یہ لوگ نہ شملا سے بلانگ کرتے تھے ان کا جو روٹ تھا وہ شرملا سے تھا یعنی کی مطلب یہ لوگ کام کے چکر ممبئی میں تھے لیکن لوگ شرملا کے رہنے والے تھے تو ہمیشہ سے ممبئی میں رہ رہے تھے اور ان کا بچپن پڑھائی لکھائی سب کچھ ممبئی میں ہی گیا تھا اب یہ تینوں بڑے ہو چکے تھے اور کالج میں چلے گئے تھے الگ الگ کلاس میں چلے گئے ہیں لیکن کالج میں ہی ہے تینوں بھائی بہن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ان کے کالج کی چھٹیا لگی ہوئی تھی کچھ دنوں کی چھٹیا تھی اگزام اگزام ہوئے تھے اس کے بعد سے کچھ دنوں گیپ ملتا ہے ویسا ان لوگ کو بھی ملا ہوا تھا ٹائم تھا ان کے پاس اور یہ گرمی کا ٹائم چل رہا تھا یہ دوہزار پندرہ کی بات ہے دوہزار پندرہ کا ٹائم میں گرمی کے ٹائم پر یہ لوگ بہت بور ہونے لگے ہیں ان کو ایسا لگنے لگا کہ یار بہت زیادہ بوریت ہو رہی ہے گرمی بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کیا کریار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرے یہ لوگ بہت اپنے مہمی پاسے بھی ڈسکس کرتے چلے کیا کہیں گھومنے بہت گرمی ہو رہی ہے بوریت بھی لگ رہی ہے کہیں جانا ہے جانا ہے لیکن پاپا اپنے کام کی وجہ سے کہیں جان نہیں پا رہے تھے ان کو لے کے کتنا بھی یہ لوگ سوچتے رہے تھے کتنا بھی ان کو بول رہے تھے لیکن وہ لے کے کہیں جان نہیں پا رہے تھے وہ بولتا ہے کہ نہیں بیٹا ابھی نہیں ہو پائے گا possible تم لوگ یہیں پر آس پاس میں جاؤ تھو رہا گھوم پھر کے آ جاؤ تو یہ لوگ اب بولتے ہیں کہ ہم کو کہیں نہ کہیں تو ہم نے جانا ہی پڑے گا یہ لوگ finally decide کرتے ہیں کہ ہم لوگ ماسی کے گھر شملہ جائیں گے اور اچھے خاص یہ لوگ ایک ریس فیملی سے بلانگ کرتے تھے تو ان کے پاس ڈرائیور اور گاڑی دونوں ہی تھی ان کا جو ڈرائیور تھا وہ ان کے گاڑی کو لے کے کہیں پر بھی ان کو جانا ہے تو وہ ہی لے کے جائے کرتا تھا دور جگہ ہو نجدیک جگہ ہو یہ لوگ بائی روڈ زیادہ ٹرپ مارتے تھے کہیں گا بھی کوئی بھی ٹرابلنگ کو بائی روڈ جاتے تھے یہ لوگ تو یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ ماسی کے ہاں جائیں گے شملہ اور ہم لوگ بائی روڈ جائیں گے تو بہت مزہ آئے گا بہت انجوئے کریں گے اپنے ممی پاپا کو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ڈرائیور سے بات کرتے ہیں ڈرائیور تم کو لے کے چلا جائے گا یہ اس کے پاپا ڈرائیور کو فون لگاتے ہیں ڈرائیور کا جب کام ہوتا تب اس کو بلائے کرتے تھے نہیں تو بہت ٹائم پر اس کو چھٹی دیا کرتے تھے تو وہ بھی بہت دنوں سے چھٹی پہ ہی تھا تو ان لوگ کی پاپا اس کی پاس فون کرتے ہیں بولتے ہیں کہ بچوں کو شملہ لے کے جانا ہے اور تمہارا گاؤں بھی شملہ میں ہی ہے نا اپنے گاؤں بھی گھوم لے نا اور بچوں کو بھی تھوڑا گھوماؤں باکے اور لے کے آج انا من کرے گا بولیں گے تو نہیں تو کچھ دن تک رہیں گے وہ لوگ تو وہ ڈرائیور بولتا ہے کہ سر ہاں گاؤں تو جانا تھا مجھے لیکن میں اپنے گاؤں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو فون کرنے ہی والا تھا وہاں پر نہ میری ماں کی طبیت خراب ہے بہت زیادہ طبیت خراب ہے تو میں اپنے گاؤں جانا چاہ رہا تھا آپ سے چھٹی بھی مانگنے والا تھا میں تب تک آپ نے مجھے فون کر دیا لے کے تو چلا جاؤں گا ان کو لیکن میں آپ کے جہاں پر لوکیشن بھیجنا ہے وہاں تک میں کیسے لے کے جاؤں گا پھر میری ماں کی طبیت خراب ہے ہسپیٹل لے کے جانا ہے ارجنٹ میں جانا ہے مجھے نہ تو ٹرین سے گیا ہوتا لیکن آپ بول رہے ہو تو کار سے جانے کے لئے چلا جاؤں گا تو یہ بولتے ہیں کوئی بات نہیں ایک کام کرنا تم اپنے لوکیشن پر ہی چھوڑ دینا جہاں پر تم کو ایک کوئی مین لوکیشن چھوڑ دینا اور بچے تو بڑے ہیں ہی وہاں سے بس لے کے آرام سے ایزلی جا سکتے ہیں اتنا ممبئی میں ٹرابل کرتے ہیں اتنا گھومے ہیں دنیا میں کہ ان کو پتا ہے کیسے کیسے جانا ہے بس ان کو باہر جانا ہے تم گاڑے لے کے چلے جاؤ تم کو بھی آسانی ہو جائے یہ ہی تمہارے گاہ میں تمہاری ممبئی کی طبیت خراب ہے تو ان کا بھی ٹریٹمنٹ میں تم کو بہت ہلکا پڑے گا جاؤ تم درائیور کے ساتھ یہ لوگ اپنی پیکنگ تیاری کرتے ہیں اور ایک ڈیٹ فائنل کر کے اس ڈیٹ پر نکل جاتے ہیں باہر روڈ شملہ جانے کی لئے بہت انجوائے کر رہے تھے بہت مزہ آ رہا تھا کھانے پینے کے چیزیں رکھے ہوئے ہیں بڑی سی گاری ہے ان کی مست تینوں کبھی لیٹ جا رہے ہیں سیٹ کو لمبا کر کے کبھی بیٹ کے جا رہے ہیں میوزک سنتا سنتا ڈرائیور انکل سے بہت یہ لوگ کمفٹیبل تھے انجوائے کرتے کرتے مست جا رہے جا رہے ہیں جاتے 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 فائنلی اب یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اپنے شملہ اور یہ لوگ الگ دشرا میں جانے والے تھے ایسا ہوا تھا اور اچھا کھاسا ڈسٹنس تھا دونوں جگہ کا یہ ڈرائیور انکل بولتے ہیں کہ بچوں دیکھو آپ کو یہی سے جانا پڑے گا تھوڑے عمر میں سالت ہے ڈرائیور انکل بولتے ہیں کہ دیکھو آپ کو یہاں سے بس لینی پڑے گی یہاں پہ ایک بس آتی ہے یہی بس ٹینڈ پہ جو سیدھا آپ کو جو لوکیشن ہے موسی یا گاؤں وہاں پہ چھوڑ دے گی وہ یہ لوگ بولتے ہیں ہاں ہاں انکل آپ ٹینشن مطلوب ہم لوگ چلے جائیں گے انجوائے کرتے ہیں ہم کو پتہ ہے ہم تو بہت گھومتے ہیں آپ ٹینشن مطلوب آپ گاڑی لے کے جاؤ آپ چلے جاؤ اپنے گھر اور کوئی بھی تکلیف پرابلم ہوگی تو آپ ہمیں فون کر لینا یا ہم کو آپ کی ضرورت ہوگی آپ کو ہم فون کریں گے گاڑی لے کے آ جانا وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا ممی کے تکلیف خراب ہوں جانا پڑے گا وہ اپنا جانے لگتے ہیں اور یہ لوگ بس ٹینڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بس آئے گی اور ہم لوگ بس میں جائیں گے یہ ٹائم ہو رہا تھا شام کے ساڑے آٹھ پوڑے نو بجے کا شام کے ساڑے آٹھ پوڑے نو بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور بس آنے والی تھی ایک نو بجے بس آتی تھی اور ایک سوہ دس بجاتی تھی بس کے بارے میں انہوں نے پتہ لگائے تھے تو یہ لوگ رکے ہوئے تھے کہ نو بجے بس سے جائیں گے اور تب ہی یہ لوگ کھڑے ہو کے ابھی وہاں پہ آرام کری رہے ہیں بس کے انتظار کری رہے ہیں تب ہی اچانک سے ایک بڑھا سا بھکھاری ٹائپ دکھنے والا آدمی ان کے پاس آتا ہے ان کے پاس آتا ہے اور بولنے لگتا ہے بچوں دیکھو دس بجے والی بس سے کچھ بھی ہو جائے مجھ جانا دس بجے والی بس سے مجھ جانا اگر تم دس بجے والی بس سے چلے گئے تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی اس بس سے مجھ جانا ایسا چلاتا ہے اور چلاتے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے ابھی یہ جو سین ہے نا ڈرائیور انکل اپنے گاڑے یہ بیٹھے ہوئے تھے جانے ہی والے تھے اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اور وہ بھاگتی ہوئے بچوں کے طرف آتے ہیں بچوں کے طرف بولتے ہیں کیا ہو بیٹا وہ کون آدمی تھا تم لوگ کو کچھ بول رہا تھا کیا بہت عجیب سا کر رہا تھا یہ بولتے ہیں کہ ہاں انکل وہ نا بول رہا تھا دس بجے والی بس سے مجھ جانا اور بہت برا ہو جائے گا تمہاری موت آ جائے گی ایسے چیزیں بول رہا تھا تو ڈرائیور انکل تو ڈرائیور انکل کو بھائے بولتے ہیں ڈرائیور انکل اپنے راستے اور یہ لوگ انتظار کرنے لگتے ہیں نو بچ جاتا ہے ساڑے نو بچ جاتا ہے ساڑے نو بچ جاتا ہے بس نہیں آتی ہے اور ادھر جو پیوش ہے نا اس کا ایڈی کا بھائی اس کو سوسو آتی ہے وہ بولتا ہے کہ میں آتا ہوں میں کر کے آتا ہوں فٹاک سے کر کے بس تو آہی رہی ہوگی تو یہ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں رکھ جا بھائی ابھی بس آجا گے تو پھر کہیں اور رکا کر لیں گے رکھ جاتا ہوں ابھی ابھی مات جا بس آگے تم تجھے چھوڑے تھوڑی جا پائیں گے سامان مات سب یہاں ہی پر ہے وہ بولتا ہے نہیں نہیں دو منٹ میں آ رہا ہوں نا وہ اپنا بھاگتے ہوئے جھاڑیوں کے پیچھے جاتا ہے اور جیسی وہ جاتا ہے تھوڑے دوری پہ بس آتی ہے اور بس آ کے نکل بھی جاتی ہے اور جب وہ بس نکل جاتی ہے اس کے بعد آتا ہے پیوش یہ لوگ اس کو بہت سناتے ہیں یہ تجھے منہ کر رہے تھے نا پہلے کیوں نہیں کیا جب ڈرائیور انکل تھے تو ایسا ہمیشہ کرتا ہے تو جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے تجھے سوسو آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ایسا تھوڑی کرتے ہیں اور تو ابھی بس چھوٹ گے کیا کرے ہم تو بولتا ہے پیوش ارے یار سوا دس بج والے بس آنے والی ہے نا تینشن مطلب تم لوگ آرام سے پر اس میں جائیں گے یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں یار جب نو بج والے ساڑے نو پر پونے دس بجے آئی ہے تو سوا دس بج والے کب آئے گی پتا بھی تو نہیں ہے نا یہ بولتے کر کیا سکتے ہیں انتظار اور کیا کر سکتے ہیں یہ ابھی انتظار کرنے لگتے ہیں تب ہی ان کے پاس والے مطلب جو سیٹ تھا بس سٹینڈ والا وہیں پر ایک عورت آکے بیٹھتی ہے اس کے پاس منٹ بعد ایک اور آدمی آکے بیٹھتا ہے ایک اور عورت آتی ہے اپنے بچے کو گودھ میں لی ہوئی تھی وہ آکے بیٹھتی ہے اب سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بس آنے ہی والا ہوگا بس آنے والی ہوگی اسی لیے لوگ آکے بیٹھ رہے ہیں بس سٹینڈ پر بس سٹینڈ دھرے بھر رہا ہے مطلب یہاں سے لوگ ٹریول کرتے ہیں فالتو میں گودھا ہم کو ڈرہا رہا تھا کہ سوہ دس بجے دس بجے والے بس سے مت جانا یہ اب انتظار کر رہے ہیں ساڑھے دس بجے ایکزیکٹ ساڑھے دس بجے وہ بس آتی ہے جس بس سے رو جانے والے تھے وہ بس آکے کھڑی ہوتی ہے یہ لوگ اپنا اپنا سامان لے کے بس کے اندر چڑھ جاتے ہیں اور اپنے سیٹ پہ جا کے مست بیٹھ جاتے ہیں یہ نا وہ سیٹ تھی جس میں لیٹ بھی سکتے وہ والے بس تھی اور ان کو مل گئی تھی تو یہ لوگ اپنا جاتی ہیں اور مست اپنا جا کے لیٹ جاتے ہیں اور ان کا نا گروپ تھا ان کے بھائی بین اور کزن کا اور بھی جو کزن لوگ تھے ان کے اور سب کا بہت بڑا گروپ تھا فیملی گروپ سمجھ لوں فیملی گروپ ٹائی تھا یہ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم سونے جا رہے ہیں ایڈی بولتا ہے کہ دیکھو بھائی پیوش اور دیا میں سونے جا رہا ہوں تم لوگ کو بھی سونا ہے سو جا اور ٹائم پس کرنا ہے تو کرو ویسے بھی کچھ آگے جائیں گے تو نیٹ رک تو آئے گا نہیں موبائل میں پہاڑی علاقے میں جیسی اور زیادہ گھوسیں گے نیٹ رک گائے بھی ہونا لگتا اور اب یہاں پر بھی اتنا نیٹ رک ہے نہیں پیوش اور دیا بھی سو جاتے ہیں اور اپنا یہ ایڈی بھی سو جاتا ہے یے جو تین چار لوگ بس ٹنس bangن کے ساتھ تھے وہ لوگ بھی چڑے تھے وہ لوگ بھی اپنے سیٹ پہ جا کے سو جاتے ہیں بیٹ جات جو بھی کرنا کرتے ہیں لوگ دھیار نہیں دیتے ہیں اور بھی آلڈی بس میں کچھ کچھ لوگ تھے اچھا کچھ بس بھرا ہوا تھا بس کھال نہیں تھی تو یہ لوگ آرام سے جارے ہیں جارے جاتے 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 ان کی آنکھ لگ گئی سو گئے ہیں اچانک سے ایڈی کی آنکھ کھلتی ہے ایک جھٹکے سے کہ بس رکی ہے اور بس رکی ہے یہ دیکھنے لگتا ہے ابھی بھی سارے لوگ سو ہی رہے ہیں اس کے بھائی بہن بھی سو رہے ہیں اور وہ تب ہی دیکھ رہا ہے تو کیا پاتا ہے کہ بس سے باہر ڈرائیور نکلا ہے اور بس کے باہر کنڈکٹر بھی نکلا ہے اور وہ لوگ کچھ ایسے سے ہاتھ ہلائے لگے بات کر رہے ہیں اور عجیب سے گھبرائے ہوئے ہیں بس کے باہر کھڑے ہوگے یہ وینڈو سا سب کچھ دیکھ پا رہا ہے بس کے باہر کھڑے ہوگے پتا نہیں کیا کیا بات کر رہے ہیں یہ نوٹس کرنے کی سننے ہی کوشش کرتا ہے بہت کان لگا لگا کے لیکن سننے ہی پاتا ہے کہ وہ لوگ بات کیا کر رہے ہیں ڈرائیور بہت گھبرائے ہوگے یہ سوچتا ہے کہ کام کرتا ہوں گیٹ پہ جاتا ہوں بس کے اور سنتا ہوں کیا بول رہے ہیں وہ لوگ بس کیوں ہی تنے ٹائم سے رکھی ہوئے بس رکھی ہے تب ہی میرے یہاں کھولی تو یہ جو تھا نا جاتا ہے ادھر گیٹ کے طرف جاتا ہے بس کے اور بات کرتے ہوئے کیا پاتا ہے ڈرائیور کنڈکٹر کے ڈرائیور بولتا ہے دیکھو وہی لوکیشن آنے والا ہے وہاں پہ بہت بڑے گڑڑ ہو سکتی ہے بس چلانا پڑے گا اور سپیڈ میں بھگانا پڑے گا ایسے بات کرتے ہیں یہ بھوڑات آتا ہے کونسی لوکیشن کیا سپیڈ بات کر رہی ہیں یہ سوچتا ہے کہ وہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے بات کرتے ہوئے تو ان کو کچھ ڈاؤٹ ہو جائے کام کرتا ہوں ان گیانس پلے میں جا کے چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں یا سو جاتا ہوں یہ اپنے سپے جاتا ہے واپس لیٹ جاتا ہے بس ڈرائیبر اور کنڈکٹر اپنے ادھر جاتے ہیں اور بس ڈرائیبر بس چلانا چالو کر دیتا ہے ایک دم سپیڈ میں ایک دم فاسٹ سپیڈ اس کو سمجھ میں نہیں آتا یہ دنی سپیڈ میں میں نے آج تک کسی بس میں نہیں بیٹھا ہوں یہ دنی سپیڈ میں کیوں چلا رہا ہے کچھ ہو گیا تو کھائی ہے گھاٹی ادھر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے ہم لوگ ڈر رہا ہے اندر اندر ایڈی پیوش دیا اور باقی سب لوگ ابھی بھی سو رہا ہے وہ جو ڈرائیبر ہے سپیڈ میں چلا رہا ہے 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 ایک جنگل والی ایریا میں پہنچتا ہے اور وہاں پہ اچانک سے بس سے پٹ سے ایسے آواز آتی ہے زور سے اور بس جھٹکے میں رکھتے ہیں ایڈی کو لگتا ہے شاید بس پنچن ہو گئی آواز بہت زور سے آئی ہے بھاگتے ہوئے ڈرائیبر اور کنڈکٹر جاتے ہیں اور یہ لوگ بس کا وہ چینج کرنے لگتے ہیں وہ جو ٹائر چینج کرنے لگتے ہیں تب ہی اچانک سے جو پیوش تھا اس کی بھی آنکھ کھلتے ہیں ایڈی بھی جاگ رہا تھا پیوش بولتا ہے کیا ہوگا بھائی تو جاگ کیوں رہا ہے اس کو ایڈی کو تو ایڈی بولتا ہے کہ یار دیکھو وہ ڈرائیبر اور کنڈکٹر گئے ہیں شاید پنچر ہو گئی ہے بس چینج کرنے لگتے ہیں اس کا ٹائر ویر تو یہ لوگ بولتے ہیں پیوش بولتے ہیں کام کرتے ہیں تھوڑا سا بند چلتے ہیں مجھے نہ ہلکا ہونا ہے چلتے ہیں نیچے سے وہ لوگ چینج کرنے لگتے ہیں تب تک میں ہلکا ہو جاؤں گا اور ہلکا ہو کے آتے ہیں اور ویسے بھی سوئے سوئے جب سے سیر دکھ رہا ہے بس میں تو یہ بولتا ہے ٹھیک ہے چل یہ لوگ آرام سے جاتے ہیں اور اپنا کام کرنے کے لئے تھوڑا سا پیوش آگے بڑھ جاتا ہے اس کو کوئی سوسو نہیں آئی تھی پتہ نہیں کہ اس کو نہیں آ رہی تھی پانیا نہیں کم پیا اس کو نہیں آئی تھی اس کو آئی تھی اپنا کام کر رہا تھوڑا دور گیا ہو تو جھاڑیوں کے پیچھے اب یہ انتظار کرنے لگتا ہے ایڈی کی پیوش اب آئے گا لیکن وہ آہی نیدہ ہے وہیں پہ جھاڑیوں کے پاس کھڑا ہے بودھ بن کے ایسی کھڑا ہی یہ آہی نہیں رہا ہے یہ سوچتا ہے کہ یار ایسی بس ڈرائیور اور کنڈکٹر چڑھ جائیں گے بس چلا کے لے کے نکل جائیں گے ہم دونوں یہی پہ جنگل میں سنسان جگہ چھوٹ جائیں گے اکیلے یہ جاتا ہے بھاگتے ہو اس کے پاس اور بولتا ہے پیوش کیا ہو گیا تو چل کیوں نہیں رہے بھائی چل آپ ان کو جانا نہیں ہے کیا ابھی ڈرائیور بس بنی گیا ہے بس ٹائر وہ لوگ چینج کرنے ہی وہ لوگ لے کے نکل جائیں گے چل جل دی تو جو پیوش تھا بس ایسے کھڑا تھا اور ایسے ایک جگہ کھڑے وہ کسا دیکھ رہا تھا بڑی بڑی آنکھ کر کے اور ہاتھ پر اس کی کامپ رہے تھا عجیب سے ہاتھ پر ایسے ستھتا تر کامپ رہے تھے یہ جو تھا ایڈی سوچتا ہے کہ کہاں دیکھ رہا ہے میں بھی دیکھتا ہوں ایسے در کیوں رہا ہے اور جیسے ہی اوپر دیکھتا ہے جہاں پر پیوش دیکھ رہا تھا اندر سے چیگ دیتا ہے وہ جو پیوش تھا ایک پیڑ کے اوپر دیکھ رہا تھا جس پیڑ پہ ایک عجیبو گرے دکھنے والا شیطان بیٹھا ہوا ہے جس کی آنکھ چمک رہی ہے اور اس کا موہ بہت ہی بری طرح سے کچھلا ہوا ہے بہت ہی بھائیانک موہ دکھائی دے رہا ہے اس کا اس کو جیسے ہی دیکھتا ہے ایڈی اس کی سٹی پٹی گل یہ پکڑتا ہے پیوش کا ہاتھ اور گھوڑے کی ریس میں بھاگنا چلو کرتا ہے بھاگتے 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 یہ لوگ بس کے پاس آتے ہیں اور بس کے اندر گھسکے جاکہ اپنے سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے یہ لوگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں ویسے کنڈکٹر اور بس ڈرائیور آتے ہیں اور بس ڈرائیور بس کو سٹارٹ کرتا ہے اور بس چلنے لگتی ہے تھوڑے دور اور آگے بس چلتے چلتے گئی تھی کہ اچانک سے دیا کی چیخ نکل جاتی ہے یہ لوگ دیا کے طرف دیکھتے ہیں دیا چیخ کیوں رہی ہے دیا باہر وینڈو کے باہر کسی چیز کو دیکھ کے بہت ہی زور چیخ سے چلتے 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 آنکھ بڑی بڑی کر کے تب اچانک سے کنڈکٹر بھاگتے دیا کے پاس آتا ہے بولتا ہے کیا ہوا بیٹا کیا ہوا تم چیخ کیوں رہی ہو کیا ہو گیا دیا کچھ بھی نہیں بولتی ہے کنڈکٹر کو دیکھ کے بھی زور چیخ رہی تھی ان کو بھی دیکھ کے چیخ رہی تیلو بولتے کیا ہوا رہی ہے تیلو بولتے چیخ کیوں رہی ہے دیا ان سے چھوٹی تھی ایڈی اور پیوش سے بولتے کیا ہوا بتا رہا وہ کچھ نہیں بتاتی ہے بولتی ہے بچالو بچالو وہ بہت خوفناک دکھائی دے رہا ہے وہ بہت مار ڈالے گا ہم کو بودھ کتنا خوفناک دکھائی دے اور پیوش اور یہ ایڈی سوچتے ہیں کہ ہم اس کے سیٹ پہ ہی بیٹھ کے ہی ہم لوگ تھوڑا جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈری ہوئی ہے بہت گھبرائی ہوئی ہے یہ لگ اس کے سیٹ پہ ہی بیٹھے ہوئے اور وہ لیٹی ہوئی آنک بند کر کے اور عجیب سا کانپ رہی ہے تب ہی اچانک سے جو ایڈی تھا نا وہ ونڈو کے باہر دیکھتا ہے اور دیکھ کے وہ بھی بہت زیادہ گھبرائی جاتا ہے وہ عجیب سا کانپ نہیں لگتا ہے پیوش بولتا ہے کہ کیا ہوا بھائی تو کانپ کیوں رہا ہے کیا ہوا تو ایڈی بولتا ہے باہر دیکھ اور جیسے ہی دونوں باہر دیکھتے ہیں کیا پاتے ہیں کہ بس کے سپیڈ میں ہی ایک بہت ہی خوفناک دکھنے والا دانو بھاگ رہا ہے بس کی سپیڈ سے بھاگ رہا ہے ان کو وشواس نہیں ہو رہا ہے کیا یہ سب کچھ ریال میں ہو رہا ہے فلم چل رہا ہے ہمرا سپنا دیکھ رہا ہے کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو یہ عجیب سا گھبرائے ہوئے ہیں اور بہت ہی زور سے چیخ دیتے گھبرائے گھبرائے اب بھی یہ لوگ جیسے ہی چیختے ہیں ویسے ہی کانڈکٹر ان کے پاس آتا ہے اور اس بار کانڈکٹر جو تھا نا وہ عجیب سا ان کو دیکھ کے سمائل کر رہا تھا بول رہا تھا کیا ہوگا بچوں تم لوگ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو یہ لوگ بولتے ہیں انکل انکل کوئی دانو بھاگ رہا ہے ہم کو بہت ڈر لگ رہا ہے اور ڈرائیور انکل کو بولو بس روک دے تو کانڈکٹر بولتا ہے تم ہی بول دو یہ لوگ جیسے اٹھ کے ڈرائیور انکل کے ادھر جاتے ہیں ان کو بولنے کے لیے کیا پاتے ہیں کہ بس کوئی بھی نہیں چلا رہا ہے بس اپنے آپ چل رہی ہے اور جیسے ہی کانڈکٹر انکل کے طرف دیکھتے ہیں کانڈکٹر انکل کی شکل بھی پوری طرح سے خوفناک ایک درندے جیسی ہو گئی تھی اور جیسے ان کی نظر پورے بس میں چاروں طرف جاتی ہے یہ لوگ پاتے ہیں کہ بس میں کوئی بھی انسان نہیں ہے صرف کانڈکٹر وہ بھی خوفناک شکل لی ہے بس رک چکی ہے یہ دیکھتے ہیں بس رک گئی ہے اور یہ لوگ بھاگتے ہیں اور سپیڈ سے بھاگنا اسٹار کرتے ہیں بس سے نکل جاتے ہیں اور بھاگتے 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 یہ الگی کہیں جان لگتے ہیں روڈی روڈ بھاگ رہے ہیں سوچتے ہیں کہ اگر ہم کو بچنا ہے تو ہم کو پیچھے مرک نہیں دیکھنا ہے بس بھاگتے رہنا ہے کار والا انسان روکتا ہے اور اندر لگلی ایک آدمی اور ایک عورت تھے کار کے اندر وہ لوگ کار روکتے ہیں اور جیسے دیکھتے کہ تین بچے ہیں ان کو اپنے کار بٹھاتے ہیں بولتے ہیں کیا ہو بچوں تم لوگ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو اور ایسا چلہ کیوں رہے ہو کیا ہوگا کوئی تکلیف ہے کیا یہ لوگ بولتے ہیں کہ انکل آنٹی یہ لوگ ساری بات بتا دیتے ہیں جو کار والے انکل آنٹی تھے وہ بولتے ہیں کہ بیٹا ہم لوگ تم کو تمہارے لوکیشن پر چھوڑ دیں گے لیکن جو تم نے ایکسپیرینس کیے ہو وہ آج سے پہلے بہت سارے لوگوں نے بھی کر چکے ہیں اور جس لوکیشن کی تم بات کرے جنہ سے بھاگ کے آ رہے ہو آج سے کچھ سال پہلے اسی لوکیشن پر ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس بس کے ایکسیڈنٹ میں بہت سارے لوگوں کی مرتی ہوئی تھی اور کنڈکٹر اور بس ڈرائیبر بھی نہیں بچے تھے بس ڈرائیبر مرتے ٹائم آخری وقت پہ جب لوگوں نے اس کو دیکھے تھے اس نے چلاتے ہوئے صرف ایک ہی بات بولا تھا کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب کو مار ڈالوں گا اچھا یعنی اسی کی آتما دوارٹر یہ بھاگ رہی ہے ہاں اور جب اس کو چیک ویک ہوتا ہے سب کا پوش مار ڈالوں کے لئے لے کے سب کو چیزوں ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بس ڈرائیبر نے ڈرنگ کر رکھا تھا اور اس کی گلتی کے ویسے بس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد سے اس کی آتما بھٹکنے لگی ہے ایک پریتیونی میں دانو درندہ کچھ ایسا بن گیا ہے اور وہ ایسے ہی رات کے دس بجے کے بعد بس لے کے آتا ہے اور کوئی بھی اگر بائچنس کے بس میں چڑھ جاتا ہے تو وہ ایسا کچھ ایکسپیئنس کری لیتا ہے کچھ لوگ دماغی حالت کھسک جاتی ہے کچھ لوگ ختم ہو جاتے ہیں کھائی میں خود با خود جاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کوئی زندہ نہیں بچتا ہے مطلب اس کی ایک گلتی کارن اتنا کچھ ہو رہا ہے ایک صرف یہ گلتی کہ وہ پی کے گاڑی چلا رہا تھا اپنے نہیں پیا رہتا تو نہ ہی اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا نہ ہی پوری یاتریوں کے ساتھ اتنی بڑی درگٹنا ہوتی نہ ہی وہ آج پریتیونی میں کی بھیجائے اچھا ہی ہوا ایڈی نے یہ کہانی ہم کو بتایا تاکہ ہم ایک اچھا میسے سب لوگ کو forward کر سکے اسی کی مدد سے خیر اب اسی بہت 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 دنی شبہ